برحبیب خدا خاتم الانبیاء یہ تھے جناب شائر علی عمران دبیر پاکستان جناب شوکت رضا شوکت جو کہ اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں مدہ سرائی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں کر رہے تھے برحبیب خدا خاتم الانبیاء اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ نظر میں آئے گا اور ٹھیک نشہ مدل کلمنا سے اعلان ہے اب آپ کے سامنے مدہہ علی بیت شائر علی مران جناب علی عباس اسکری آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد حجت الاسلام والمسلمین خطیبِ بلایت جنابِ مولانا سید علی حسین امی صاحب اور بھکر وہ خطاب فرمائیں گے ملکہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حد بلند کر کے نعرہِ حیدری تاجیلِ زہورِ امام زمانہ بلندر سلاوہ جنابِ علی عباس اسکری آف لاہور ملکہ نعرہِ جیبی شوط ملکہ نعرہی باوازِ بلند صلوات ماشاءاللہ ڈھیک سرے بیٹھے ہو صلوات پر نازیم عبادتِ دھرود مل کے بلند آواز دے نال عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بینستعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ آدائہم اجمعین من جوم اداوتہم الہ جوم الدین رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی یا کاشف القرب ان وجل حسین اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیق الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک شرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے کم از کم جب بندہ آمین کہہ سکتا ہے وہ بندہ ضرور آمین کہے امام حسین عجر عطا فرمائیں گے کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ فرشہ ذات بیٹھا ہوئے تامین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگباروں آخری دعا ہے میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے کتنے بیٹھے ہو درود اکا پڑو تو سونا کر کے بلند آواز دینا لکھو شمتائجدار ولایت دفر مہندہ ہے جڑا بندہ ساڑی زادتے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درج کے کم ہی نہیں ہوں دی سلوات اکا پڑو تو سونی کر کے اچھی آز اجازت ہے نوکر شروع کی جانسے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حقیر کے چند الفاظ بی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت لے کے نوکری شروع کیے طالب علم کی حسیت سے حاضر ہوں دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کو سبق سنایا جائے اور دعائیں سمیٹھ کے آپ کو سلام کیا جائے بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے ان بادشاہ اور اچھا بہترین ذاکرین کی فرست میں میں طالب علم حاضری کی طور پر اپنا نام بالکلوسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوانا ہے جناب شوقت رضا صاحب بڑی کمال گفتگو کر گئے مالکوں نے ہمیشہ اپنے حصار میں رکھیں آپ سب کی جانی پہ چانی شخصیت علی مرتبت عزت مابد کبلاؤ کعبہ بزرگوارم آغا جی سرکار ممبر پہ موجود ہیں ان سے اجازت لے کے آپ کو چار مصرے سناتے ہیں جو کہ اسد شاہ جی کا حکم ہے پھر جو آپ نے حکم کیا سبق سنانا ہے دعا لینی ہے اور یہ آلی مدد میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج مالک سارے نوے اپنے حفظ ومان ہی رکھیں سبق کچھ اور سنانا تھا لیکن بابا جی نے ممبر میں حکم کر دیا خیبر کا اسی بیچار مصرے سن لو مالک آپ تمام ممینین کو ہمیشہ اپنے حفظ ومان میں رکھیں سرکار اجازت لے کے میری زبان پہ ذاکرین تشریف فرمائیں دعا فرمیسو میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج ایڈا سونا مجمع ایڈی سونی دعات کے دعائے فرشیدہ وی چھائی نے مالک اپنی بارگاہج قبول فرمائے بڑے آرام سے بڑی تسلی کے ساتھ ایک مصرہ میں نے پڑ دیا بھرپور آپ نے مجھے دعات بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں لے لی آیا پہلی باری گیا تھوڑے مزاج دا نہیں پتا باب حضور کھلوتا ہے امام حسیندہ ممبر تھے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے تم میں سے ہر حلالی کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میں چوتھا مصرہ سناتا ہوں حق بن جائے تو زاکر نہیں مولا کا چھوٹا سا زوار سمجھ کے مجھے دعا دے دینا حق نہ بنے تو میں معذرت میری پہلے قبول کرنا میں جملہ کرتا ہوں حق بنے تو مجھے دعا دے دینا میری زبان پہ حد شویہ جے حق بنے میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر میں صدقے بات ہوں جی میں صدقے بات ہوں جی بول سکتے ہو جنہ دیتھانا مالک حسین نے ملکے بولو حیدری جی میں صدقے بات ہوں جی 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 میں صدقے بات ہوں اے ساتھ نو سلام کران جڑے ہو کی گال تو اٹھ سا پہ یسرب سے جوانی معنی میں روی دیڑے بیٹھو جیڑے سمجھو میری گال میں لینی زو دعا ہے سفر لمبا ہے بسلام آپ کو کرنا ہے جلدی جلدی میں یسرب سے ایک چھلانگ میں لالا جی یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا سرکار بزرگ کو دعا فرمائے سو حیدر کی بات چھوڑ ویرون میں نے مکھی انتے دعا ہی کریں میرے باستے حیدر کی بات چھوڑ جو میری گال پسند آ لیتا ہے حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر اب جو انوان ہے انوان آپ تمام مومنین کے بچوں کو زبانی یاد ہے کبلا انتالیس دن ایک مقام پہ ہوئی تھی جنگ سیکنڈ لاسٹ ڈے قبر کی رات تک اس بندے کا مجھ پہ آسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا وہ بولا میں سمجھوں گا پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کے سفر کی قیمت اسی جملے پہ ہو گئی انتالیس دن کبلا کا جی سرکار ایک مقام پہ ہوئی تھی جنگ سیکنڈ لاسٹ ڈے آخری سے پچھلے دن رسول خدا نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا جڑے بول سکتے ہو جڑے سمجھو میری کالوں رسول نے فرمایا تھا کل علم آو جی بس فیلہ کل علم مرد کو دوں گا آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا کل علم مرد کو دوں گا سرکار وہ کل آگئی جس کل کا رسول نے اعلان فرمایا تھا وہ کل آگئی جس کل کا رسول نے اعلان فرمایا تھا آخری دن آیا صبح فجر کی نماز کا وقت تھا رسول خدا مسلح عبادت سے اٹھے مسلح سے اٹھ کے نہ اکبال بھائی رسول خدا خیبر کے میدان میں آگئے ایک ٹیلے پہ ایک ٹبے پہ کھڑے ہوکے رسول خدا نے نادے علی تعلیم کی نادے علی نے سفر شروع کیا چلتے 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 نادے علی پہنچ گئی قبلہ آگا جی خیبر سے مدینے میں مدینے میں صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا علی مسلح عبادت پہ تھے علی کے کانوں میں دکل باپ سنائی دی پتہ علی کو چل گئے رسول کی بھیجیوئی دعا ہے میرا بلاوہ آگیا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں جب علی کو پتہ چلا یار اچھا ہے جی سمجھو جیڑے نہ سمجھو تو اٹھتا حقی نہیں بولنا جیڑے سمجھو میں دعا کر رہا ہے پہ جب علی کو پتہ چلا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں اے ماں مسیندہ ممبر سرگار تسی میرے پہ ہوئی ہو جھوٹے تھے آج ہی لانے تھے کال ہی لانے تھے کچھ نہیں کچھ نہیں تو لگ سوال آگتا مجمع کراچی تو اٹھے پتر سامنے بیٹھا ہی دو سال پہلے جملہ میں آکھا ہے پوری کراچی اٹھ کے بولتی پہ آئی ایک بزرگ دعا کر چھوڑیں میرے سفردہ مل پہ گیا علی کو پتہ چلا مجھے جانا پڑے گا مدینہ سے خیبر میں علی مسلس اٹھے اسطبل کے گھون حکم کیتا نے تدعا فرمیسو اسطبل کے قریب آئے مولا کائنات امیر المومنین نے اسطبل کے دروازہ کھولا اپنے گھوڑے کو باہر نکالا علی گھوڑے کی پہشانی جم کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے ہوں میں صدقے بننا ہوں میں صدقیار جڑے بول سکتے ہو ہاتھ اچھے کر کے بولو نعرہ ہائیدری سیدو اس لیشنان میں نوک کر رہا ہوں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے کبلاغا جی میرا نوید باس نوید کلم دی اس جمعے سے گیا اس گال کے دیکھی تھی یہ مانتا ہوں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے معذرتہ اللہ میں نوک کر سمجھا ہے نکہ براہ سمجھا ہے زاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھنا ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے لطف نہیں آیا ایک بندہ اٹھ کے اتنا کہ جب میں لطف نہیں آیا اب ہی ممبر چھوڑ دوں گا دعا ڈھیر ہو گئی ہے حق بنے واتی دوں حق میرا رکھ لمے تیرا ہاتھ سائند مجرے میں سے نوک کر دو کوئی قصور نہیں علی نے فرمایا گھوڑا دیکھ لے جانا ہے مدینہ سے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا مجھے بتا دے اب انتظام شنیے کہ جو مولا نے فرمایا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے گھوڑا تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورن جبریل جانے کو تیار ہے اللہ اکبر اوہ میں صدقے میندہ اوہ میں صدقے میندہ دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے میرے بانی میرے بانی میرے بانی دیکھ لے فاصلے بات رکل جاتی یہ قیمت کرنے والے بندے کم ہوتے ہیں کون بند اعتراض کرے فطرت اللہ نے بنای ہے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہر بندہ ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا بازار میری رش زیادہ ہوتا ہے خریدار کم ہوتے ہیں اتنے وڈے مجمج حسین باد سکریمی کرسند جس نانے دعو دار نہیں رکھے وہ بادشاہ میری عزتی رکھ لیسی ایک سمجھ کے بولے میں ایسے اعتراض کیا رب حسین دی قسم ہے حوصلہ وزائی کیتی نے نیاز دیتی نے کیونی میری حوصلہ وزائی حوصلہ وزائی کیتی نے تام اس ربے پڑھنا جرے ساداد بیٹھے ہو انہیں انجھنا ہوئے تو میں اکلے رہے بند یہ تو مجمع ساروار لگ بند شاءاللہ انہوں نے گال سمجھا سکا مولا بتا رہے ہیں مولا بتا رہے ہیں واللہ با خدا واللہ با حسین میری کوئی اوقات نہیں جتنے ذاکرین بیٹھیں میں نے دی جتی چالوان جتنے عزتہ دار بیٹھوں میں توڑی جتی چالوان میرے واسطے بائے سے فخرے مجھ جیسا گناہگار غریب کاؤں اور امام حسین پاک سرکار کا ممبر کاؤں میں توڑا سارے میں نے اپنا نوکر سمجھ آئے پہ جملہ وہ پڑھنے لگوں جو کراچی بھی پڑھنے سے پہلے کام از کام ممبر پہ پانچ سات بار سوچا تھا اٹھتی چاک میرا دلی نہیں میں نے دا شیعہ مہدہ پوتر سون کے سمجھ کے والا چوب کیوں کر بنجے مولا نے ترکیب کیا بتائی میرے گھوڑے تنہیں جانا کیسے ہے سرکار فرماتے ہیں اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر تیری مرضی تھی کہا لے بابا جی سرکار لکار لاکہ بابا آتمینی تسلی ہو گیا کوئی حد چھوٹیں گنا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر جانس پر بابا ریاض شاہ جی مو چلے ہاں دیان مجلس ہی دو کہ سندھ بندہ کدھی بھی نہیں بولدہ ایک تو نہیں بولدہ جس لنگر نہ کیتا ہوئے دعا نہیں بولدہ جس ڈہر کیتا ہوئے پتہ نہیں تسی کے کیتی بیٹھو بڑی دیر دے چھو بیٹھو کر میں آلے میں یہ پرشان کھلوتا ہے اے میرے جانس پر مینط یہ تدہ دیے دعائیے جے مینط نہیں نہ دعا دینا دعائے پہلے سوچیں کہ میں آنکھیں کیا آئے دل آنکھیں تا دعا کر چھوڑی نہیں تھی یالی یالی ذرا ترتیب بکھی آئے اے میرے ماشاء اللہ شیر سنن سمجھانا آنکھانا لے بندے بیٹھو اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر گوڑا کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بناو بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو زمین چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر گوڑا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر تُو پیدہ شیعہ گھر میں ہوا حسین در ٹکر کھاندہ ہیں سون کے سمجھ کی یار تُو چھوپ کے ہوئے گوڑا تُو نے جانا ایسے ہے اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر گوڑے کی پہشانی چوم کے علی مسکر آگے فرماتے ہیں گوڑا جانا ایسے ہے میرے گوڑے تُو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تُجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا مہدہ ہوں جوانی مانے اوہ مہین صدقے بن جا اوہ مہین صدقے بن جا تُجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا باہدان آنکھیں کھولوں تو اے 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 زردی چادر روے آئے ہاتھ سو کھو تو اوٹ منجد وادہ تُجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں نرا عزی نومی بڑا میرا ہے میرا کی بلا آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو گھوڑے نے اپنا سر رکھا مولا کائنات کے قدموں میں گھوڑے نے اپنا سر رکھا مولا کے قدموں میں گھوڑے نے کہا مولا کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا وہ ہوگی تعمیل مولا یہ باتیں ہیں بات کی مولا آپ نے ابھی مجھ سے کہہ دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورن جبریل جاننے کو تیار ہے مولا ویسے یہ جبرائیل کی تیزی کیا ہے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے مولا ورنہ جبریل جو تیار ہے بتائیں نا اس کی تیزی کیا ہے فرمایا میں تجھے بتاؤں جبریل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج پہ اتنے لمبے سفر اتنی زیادہ اللہ سے بات ہیں اکبال بے سر جو ہے اتنے لمبے سفر میں جبریل نے آنے جانے میں وقت اتنا کم لگایا تھا ووزو کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی گھوڑے نہ کا مولا بس مولا بس پاکر جعفر سیر جامی مولا بس مولا فقط یہ یہ جبریل کی تیزی اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے ذکر حسین دی کا سمیں سرکار انیس تو لے کے آج دے دور تک واللہ با خدا کی بلا اس تو وڈی گل آئی ہوئے تو میری نظرہ کو لگ ہی نہیں ورنہ با خدا موضوع خیبر تھے اس تو وڈی گل میں سنی نہیں شاء اللہ اس مجمع دے میارت میں پورے لاحبان کھڑوتا جو اٹھتی جاگتا بے چاہ گھوڑے نے کہا مولا بس مولا بس یہی ہے جبریل کی تیزی آپ میرے سے کہنے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے مولا جبریل کی تیزی سنائیے ایک پر اپنے گھوڑے کی فضیلت بھی سن اس نے اپنا سر مولا کے قدموں میں راکے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے اس نے کہا مولا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے وہ میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے چنگی امامہ دبوتر ملکے بولو ہائے گھڑی میں کسی اور کی جنبہ جنڈی صاحبی تشریف لے آگا میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے میں مگیندہ پہاں آخری چھے میں سے رہی آلی آلی میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تجھ پہ سوار ہو جاتا ہوں ایک وردی زہنی جنگ منظر رکھی سکیچ ایک وردی نقشہ ریڈی رکھی آئے گال پہنچا ہونہ میرا کم میں فرمایا میں تجھ پہ سوار ہو جاتا ہوں مدینہ کی گلیاں علی کا گھوڑا مولا کائنات امیر المومنین اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں مدینہ کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہے اور علی نہیں کہہ رہا علی نہیں فرما رہے مولا کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا سو نظرہ راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضہ آخری چھے میں سورے زندگی باقی ملکات باقی حالی مدد حضرت سلام پہ کرنا اے سبا سو نظرہ راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضہ کہ بھلا شائری دنیا کی سب سے لمبی بہر ہے جو آپ کا بیٹا پر ہے اے سبا سنظرہ راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راہ گزر توٹ ہے رجا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ ہر بندے دیواستی کھیڑی نہیں کس جملت داد دے وے دعا کر چھوڑ میں سیترہ دیا کبلہ میں پھر بھی جولی پھیلا کے مانگ رہوں جن بندوں کے گھر کا چولا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں سید جلتا ہے نا وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولا حسین کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ داد جیب میں رکھ کے اس کی داد میں جی نہیں چاہیے اکیدے سے اکیدہ مل جائے بولنا نہیں تو یا علی یا علی اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشی ہوگا یا مرتضہ راستہ دوستہ کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں موجزہ راہ گزر توٹ ہے رجا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھاٹ شامی جے میرے حق بنے اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینہ کے دروازے پہ آکے کبلہ علی نہیں کہہ رہا اے علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رکھ جا ذرا وقت تھم جا ذرا پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ ہیں تو میں صدقے بھائی جوا نہیں جوا نہیں مانا جی میں صدقے بھائی سانس رکھ جا ذرا جی بڑی میرے پانے سانس رکھ جا ذرا وقت تھم جا ذرا پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ ہیں میرے مدرک تشریف فرمائے دعا فرمائے سو چلوں نے تشریف فرما گیا تھا تو آڑی وجہ تو پڑھتا تھا ایک زملہ قبول کریں پہ مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ ہیں علی کون ہے علی کیا ہے علی کس میار کا نام ہے بابا جی علی کس کردار کا نام ہے مولا کائنات امیر المومنین کون ہے مولا کائنات کون ہے علی کس کردار کا نام ہے کیا قسمت کیا تقدیر ہے کیا مقدر ہے میرے مولا کا اللہ نے علی کو کن کن کمالات سے نوازا ہے ہتنی میں کیوں پہ پڑھتا ہوں بس پڑھتا پہ ہیں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں یہ فطرت کا تقاضی ہے جن کی دعا جانے کے بعد ملتی ہے شاید اس گلوں نہ گلوں جو ایک من لے علی کون ہے علی کیا ہے کلیجہ برداشت کرے تو آہ میں تجھے بتاؤں باب مدینہ تلعلم ہو علی کا مقدر عارف موازہ حرب و سلم ہو علی کا مقدر کیبلا زندگی گزر گئے امام حسیند ذکر کرنے ہاں جل اللہ میں باست نوکر سمجھا ہے تجھا الفاظ تفزن کرے آئے پہ عارف موازہ حرب و سلم ہو علی کا مقدر باب مدینہ تلعلم ہو علی کا مقدر امود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکزِ دائرہِ مناقبِ احزام ہو علی کا مقدر وارثِ منا و مکہ ہو علی کا مقدر مالکِ زمزم و صفہ ہو علی کا مقدر مصباح و دجا ہو علی کا مقدر مناورال ہدا ہو علی کا مقدر حلالِ مشکلات ہو علی کا مقدر صاحبِ موجزات ہو علی کا مقدر مولاِ کائنات ہو علی کا مقدر فاتحِ خیبر ہو علی کا مقدر مالکِ تصنیم و قوسر ہو علی کا مقدر ساکیِ میکھانِ وحدت ہو علی کا مقدر کلیمِ سنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوھرِ درکشانِ بحرِ لا فتا ہو علی کا مقدر شمعِ فانو سے حل عطا ہو علی کا مقدر سند یافتہِ لا فتا ہو علی کا مقدر نیرِ تابہ ہو علی کا مقدر برجِ انمہ ہو علی کا مقدر آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہو علی کا مقدر شاہِ بے ذنفکار ہو علی کا مقدر استادِ جبرائیل ہو علی کا مقدر بتائے رضائے ربِ جلیل ہو علی کا مقدر نقدِ بہارِ گلسنِ خلیل ہو علی کا مقدر کلِ ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمان ہو علی کا مقدر مفسرِ قرآن ہو علی کا مقدر سلطانِ انسو اجان ہو علی کا مقدر امام المتقین ہو علی کا مقدر یاسوب الدین ہو علی کا مقدر ولیِ ربِ العالمین ہو علی کا مقدر نافتِ سیدِ مرسلین ہو علی کا مقدر قاتلِ ناکِ جین و مارکین ہو علی کا مقدر خطیبِ ممبرِ سلونی ہو علی کا مقدر عالمِ علمِ لدونی ہو علی کا مقدر حاملِ منزلتِ حارونی ہو علی کا مقدر وشاہ سوارِ بادروں اہد ہو علی کا مقدر توافقہِ عقل و خرد ہو علی کا مقدر ممدوِ لسانِ حمد و سمد ہو علی کا مقدر وفاتِ بادر و حنین ہو علی کا مقدر وسیعِ رسولِ سکلین ہو علی کا مقدر قبلہ روحِ روانِ پیک اور تطہیر ہو علی کا مقدر جہاں رسولِ بشیر و نظیر ہو علی کا مقدر کوہے تور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیح بنے علی کا مقدر کوہے زیتون پہ یار ہونی نے بہت صدقی دے بہت سو کوہے زیتون پہ ایک منٹ میں دو ناردہ ٹیم دینا کوہے ایک منٹ میں دوائے کوہے زیتون پہ موجزہ بنے پیرا تصور سنت اٹھے قرآن دی قسم پورے دینج میرے تو پہلے یا بات کہیں کیوئی تھی ہوئے سڈنگ داد ہی کوئی نہیں ورنہ توٹ کے بہت داد تھوڑیے میری گل وڈیے کوہے تور پہ نور و علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیح بنے علی کا مقدر کوہے زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرض منیر پہ اولہ بنے علی کا مقدر ممبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول چبر کلی بن جانا علی کا مقدر شمائر اس حالت کا بروانہ امامت کو لینے آئے علی کا مقدر تین دن کے علی کو نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آگئیں علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھ ہوئے ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غزہ لوابے رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول شنے علی کا مقدر تین دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو چہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر حجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر ہنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر سکلین کا سہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوھر ہو علی کا مقدر سیدہ کا سوہر ہو علی کا مقدر کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر شاہے والے والے حمد ہو علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر بابِ حتہ ہو علی کا مقدر فرزندِ اسماعیل ہو علی کا مقدر آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر ستایا دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر خجور کی گھٹڑیوں سے درے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر محمد کا دماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے باوہ جی علی کا لمحے واسے سر جامی محمد کا بھائی ہو علی کا مقدر منکون تو مولا ہو علی کا مقدر مسئل حارون ہو علی کا مقدر سرات مستقیم ہو علی کا مقدر باب حتہ ہو علی کا مقدر فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر قبر میں آتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر غدیر میں رسول نے بازو بلند کیا ہو علی کا مقدر الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر ازن اللہ ہو علی کا مقدر جنب اللہ ہو علی کا مقدر کل انصاف کرے باوجی کل وہ اللہ ہو علی کا مقدر فاجہ اللہ ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر ید اللہ ہو علی کا مقدر جنب اللہ ہو علی کا مقدر مشیعت اللہ ہو علی کا مقدر ولی اللہ ہو علی کا مقدر حجت اللہ ہو علی کا مقدر جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر باٹھنے والا ہو علی کا مقدر جنت تقسیم کرنے والا ہو علی کا مقدر حادی برحق ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر صاحب موجزات ہو علی کا مقدر فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر کتھے بول سینجے ہونی نہ بولیں حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقدر ایک منٹ مجھے دینا اتنے کمالات سننے کے بعد بھی علی برداشت نہیں ہوتا پھر میری کیا اوقات رسول فرما گئے تھے اور دنیا والوں حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں اتنے کمالات کا مالک میرا مولا دکھ اس بات کا لگتا ہے اگر دنیا اس حضیلت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتا راضی رہنا پہلے بھی زیادہ پڑھ گئے ہوں بہتر پڑھنے والے آباب برسرے ممبر موجود ہیں سفر بھی لمبا کرنا ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے دو مصرے ایک روایت کا جملہ زندگی باقی ملکات باقی اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کا ممبر دوں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا آئیں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہت گئے کس دن بیٹھ کے ڈھونڈو سوچو کہ بازار شام کیا تھا وہ شرابیوں کا ماحول کیا تھا جس میں سے مولا کائنات کی شریف بیٹیاں گزری ہیں قیامت تک بھی روتے رہیں تو گریئے کہا قدہ نہیں ہوتا فقط اور فقط ایک جملہ سن لو زندگی باقی ملاقات باقی بازار شام کیا تھا آہ میں تجھے بتاؤں سجاد مدینہ میں واپس پہنچے اپنی چار سال کی شکینہ کو یاد کر کے مولا رویا کرتے تھے خون کے آنسو نہ رویا ہے نہ گریئے کریا ہے نہ ماتم کریا ہے سلام انجی کرتا پہاں کم از کم جس بندے تھے گھر ماں بہنی ادھی ہے نہ اس بندے تھے واجبے کوشش کرے ایک پر یہائے ضرور کرے سجاد مدینہ میں واپس پہنچ کے بہن کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے تھے ایک دن میرے مولا بے تاشہ رو رہے تھے نوکر قریب آ گیا اس نے ہاتھ بانکے کہا مولا ہر وقت جو اپنی چار سال کی بہن کو یاد کر کے روتے ہیں مولا وہ تو چلی گئی مولا آپ جو سے یاد کر کے روتے ہیں مولا کیا زیادہ مارا ہے آپ کے بابا کے قاتلوں نے آپ کی بہن کو پتھر اس بندے دے اندر جڑا آئی بھی نہیں کر سکتا سلام تنمیون جی کرتا پہاں مولا مجھے بتائیں مولا کیا زیادہ مارا ہے صداد غیر صداد معافی مانکے مولا کیا زیادہ مارا ہے آپ کے بابا تبرکہ نے ایک آنسو مولا کیا زیادہ مارا ہے آپ کے بابا کے قاتلوں نے آپ کی چار سال کی بہن کو آرام سے میں نے کہہ دیا آرام سے تیو نے بھی سنگی ہائی کر دی تڑپے سجاد غیرت مند کا جگر پھٹ گیا چیخ نکلی سجاد کی مڑ کے دیکھا آواز دے کے سجاد نے رو کے فرمایا یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا اگر میرے بابا کے قاتل فقط میری بہن کو مارتے وہ کبھی نہ روتی مارنے کے بعد ایک جملہ ایسا کہتے تھے جس جملہ نے سکینہ کو اندر سے ختم کر دیا مولا کیا کہتے تھے سجاد نے رو کے فرمایا متجے کیا بتاؤں کربلا سے لے کے شام تک سولہ سو محیل کے سفر میں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی ظلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماشا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو آواز دے غازی کو تیرا چاچا کا